چالیس ولیوں کے ساتھ چالیس اولیاء کی مقتصر سی جماعت کے ساتھ چھوٹے سے قافلے کے ساتھ تشریف لارہے تھے اس میں بابا قدب الدین بختیار کاکی جیسا ولی سید فخر الدین گردیزی جیسا ولی محمد یار سبزواری جیسا ولی اسی طریقے سے اور بھی اولیاء کے کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا اور ان کے لیے تھا کہ یہ جاں نظر آئینے قتل کر دو اب حضور غریب نواز نے سمانہ میں قیام کیا تو پہلے تو آپ کو قید کرنے کی کوشش کی گئی آپ کے ساتھ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ آسانی کے ساتھ اس فقیر کو ہم شکار نہیں کر سکتے تو وہ جو وہاں کا بادشاں تھا اس نے مکر کرنا چاہیلا کرنا چاہا اور کہا کہ ایسے نہیں اس کو زہر دے دیتے ہتھیار سے ماریں گے تو نہیں مار سکیں گے مکر سے ماریں گے تو مار سکیں گے تو اپنا نمائندہ بھیجا یہ لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے مختصر سے اللہ والے چھوٹی سی جماعت تھی چھوٹا سا قافلہ تھا اللہ والوں کا ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں آگے کو سفر شروع کرنا ہے آگے کی طرف جانا ہے اجمیر مولا کی طرف اور سمانہ میں رکھے ہوئے ہیں اس کا نمائندہ آتر کہتا ہے کہ ہمارے بادشاں کو ہمارے شہر میں نئے آنے والے لوگوں کی مہمانی اور خدمت بڑی پسند ہے آپ لوگ آئے ہیں تو بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے محل میں آئیں اور ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری دعوت قبول کر لیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا اب اسلام میں دعوت قبول کرنا سنت ہے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم نے نفل روزے کی نیت کر لی ہے نفل روزے کی نیت کر لی ہے اور دعوت کسی نے دی ہے اب دو چیزیں ہیں ایک نفل روزہ اور ایک دعوت اب اس کی دعوت میں شریک نہیں ہوں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا تو اسلام کہتا ہے کہ جو تم نے رات کو سوچا تھا کہ میں کل نفل روزہ رکھوں گا یہ ارادہ ملتوی کر دو نفل روزہ چھوڑ دو اور دعوت میں جاؤ اس لیے کہ نفل روزے کا وہ سواب نہیں ہے جو سواب دعوت میں جانے کا ہے یہ تو رات کی بات ہوگی اسی طرح صبح صبح اپنے نیت کی کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے لیکن ابھی سورج سر پر نہیں آیا یعنی عوام کی زبان میں زوال کا وقت نہیں ہوا زوال سے پہلے کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ کو میرے گھر دعوت میں آنا ہے اب در ہے کہ نہیں جاؤں گا تو اس کا دل دکھے گا اسلام کہتا ہے روزہ توڑ دو اس کی دعوت میں چلے جاؤ اگر وہ روزہ نفل ہے تو کل اس کی قضاء کر لیں اب سوچئے دلوں کا اتنا خیال ہے اسلام کو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نفل روزہ توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اگر وہ سورج سر پر نہیں آیا ہے نفل دل ٹوٹنے کا اندشہ ہے تو یہ ہے دعوت کی اہمیت اب غریب نواز کے پاس آ کر کے کہا گیا کہ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں غریب نواز نے فرمائیں ٹھیک ہے دعوت قبول ہے لیکن ہم محل میں نہیں آئیں گے ہم فقیر لوگ ہیں محل میں نہیں آئیں گے یہی ہمارا کھانا لا دینا ہم یہی پر کھا لیں گے لیکن پھر فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم کھانے کی دعوت قبول کرنے ہم کھانا کھائیں گے اس کو اشارہ دے دیا کیا فرمایا ہم کھانے کی دعوت قبول کرنے ہم کھانا کھائیں گے ٹھیک چلا گیا وہ خوشی خوشی جا کر بادشاہ کی چمچہ گیری کرنی تھی پوری بات تو اس نے بتائی نہیں اس اتنا کہا کہ انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے لیکن اتنی شرط رکھے کہ ہم محل میں آکے نہیں کھائیں گے کھانا یہاں پہنچایا جائے جس درخت کی نیچے ہمارا قیام ہے وہ تو خوش ہو گیا کہاں جاتا ہے کہ وہ رائے پتورہ کا داماد بھی تھا سمانہ کا بادشاہ اس نے بڑے لذیز کھانے بنائے اس دور میں جو ہندوستان میں پکتے تھے اور ان کھانوں کے اندر اس نے زہر ملا دی ایسا زہر حلاحل کہ کھانے والا تھوڑی دیر کے اندر تڑپ تڑپ کر کے جان دے دے مر جائے وہ اور زہر ملا کر کے لذیز کھانا جس کی خوشبو سے دماغ موتر ہو رہے تھے لا کر کے رکھ دیا گریب نواز نے کھانا دیکھا گریب نواز نے کھانا دیکھا کھانا آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا اس کھانے میں زہر ملا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رہنمائی فرما دیا اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے جب آپ نے کھانا دیکھا تو مسکرا دیا اپنے خادم سے فرمایا کہ چادر بچھاؤ انہوں نے چادر بچھایا اور چادر بچھا کر آپ نے فرمایا کہ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی زہر کی نہیں ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی زہر کی نہیں اور فرمایا کھانا ہمارے لیے اور زہر جس نے ملایا اس کے لیے تو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا اور جب کھانے سے زہر نکل کر کے چادر پی آیا جن لوگوں نے کھانا لایا تھا وہ سب دیکھ رہتے ہیں منظر کہ جب زہر کسی چیز میں ملایا جاتا ہے وہ نکالا نہیں جا سکتا نکالا جا سکتا نہیں لیکن یہ غریب نواز کی کرامت تھی کہ آپ کے حکم سے کھانے سے زہر نکل رہا تھا اور چادر پہ گر رہا تھا آپ نے چھوٹی سی گھٹری بنائی اور فرمایا کھانے کی دعوت تھی ہم نے کھانا قبول کیا یہ زہر اس کے لیے جس نے ملایا تھا لے جاؤ اور اپنے بادشاہ کو دے دو اب جیسے ہی وہ چھوٹی سی گھٹری زہر کی لے کر کے جانے والا گیا اور اس نے پورا قصہ سنایا تو یہ منظر یہ جو کچھ منظر کشی تھی وہ وہاں جا کر کے کرتا ہے تو جو بادشاہ تھا سمانہ کا اس کی ماں بھی سن رہی تھی اس کی ماں کو غصہ آیا فرمایا بیٹے ہم راجپوت لوگ ہیں ہم اس طریقے سے دھوکہ نہیں کرتے دھوکے سے نہیں مارتے کسی کو ہم میدان میں مارتے ہیں کاش کہ میں نے تجھے پیدا کرنے کی بجائے میں نے ساپ پیدا کیا کیا ہوتا تو آج میری یہ بدنامی نہ ہوتی ماں نے اتنی گالیاں دی اتنا کوصہ کہ وہ غصے میں آ گیا اور غصے میں اپنا سر ٹکرانے لگا دیوار سے اور جب سر ٹکراتے ہوئے اس کو سکون نہ ملا تو غصے میں آ کر کے اس نے وہی گھٹری کھولی اور وہ زہر اس نے پھانک لیا اور تھوڑی دیر میں وہ مر گیا پورے سمانہ میں شور ہو گیا فقیروں نے تو زہر نکال دیا کھانے سے اس دن اتنی بڑی تعداد میں سمانہ کے لوگ غریب نواز کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے کہ صرف سات سو تعداد وہاں کے پنڈیتوں کی تھی مذہبی رہنما سات سو تھے تو عوام کتنی رہی ہوگی اور غریب نواز نے ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے اندر کلمہ بھی پڑھایا اور ان مذہبی رہنماوں کو جو ان کے رہنما تھے اسلام کا رہنما بنا دیا اور ان لوگوں کو مقام ولایت پر پہنچا دیا سمانہ ان کو سوپا اور سمانہ ان کو سوپ کر فیر سرکار غریب نواز چلے عجمیر مولا کی طرف عجمیر شریف گئے بہت مسائل ہوئے بڑے معاملات ہوئے بڑی تکلیفیں دی گئی اپنی گفتوں کو سمیٹتے ہوئے از کروں اتنی تکلیفیں دی گئی اتنی تکلیفیں دی گئی اندازہ نہیں کر سکتے کئی سال تک کے غریب نواز ایک درخت کے نیچے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ایک جگہ جا کر کے بیٹھے تو کہاں یہاں اوڑ بیٹھنے بیٹھنے نہیں دیں گے پانی بن کر دیا بہت ستایا جادو کیا آخری میں یہ کیا واقعات تو بہت ہے ان کی زندگی پر لیکن ایک آخری بات عرض کروں آخری میں یہ کیا کہ وہاں اجمیر شریف کے اندر ایک جنات تھا جنات تو بہت سے تھے لیکن اس جنات کی خصوصیت یہ تھی اجمیر شریف کے اس جنات انہا ساغر کے کنارے وہ کھڑا رہتا تھا اور لوگوں سے بات کرتا تھا لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اس جنات کی عبادت کرتے تھے جب اجمیر شریف کے لوگ ہر جگہ سے ناکام ہو جاتے تو اس جنات کی مدد لیتے اس کا نام تا سادی دے ہو اس جنات کا نام تھا سادی دیو تو سادی دیو کو کہتے تھے کہ چل اب ہماری مدد کر جب وہ چلتا تھا پیر پٹک کے تو زمین کافنے لگتی دھمک ہوتی تھی اس کے چلنے سے سادی دیو کے چلنے سے رائے پتورہ نے کہا سادی دیو یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے روزانہ لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس پہ جو کرو کچھ اثر نہیں ہوتا اب آخری میں تو ہی کچھ کر سکتا ہے سادی دیو آیا جنات تھا وہ گریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گئے اب جنات جنات کو اللہ تعالی نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کتہ بنے بلی بنے جانور بنے جس روپ میں چاہیں وہ اپنے آپ کو ڈھال لیں آپ دیکھیں کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے اور اس کا اتنا قدوچہ کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جائیں اب وہ کھڑا تھا وہ گریب نواز کو کہہ رہا تھا نکلو یہاں سے اجمیر چھوڑ کے جاؤ کہیں اور جاؤ ہندوستان چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گریب نواز نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا میں میرے نانا کے حکم سے آیا اللہ اس کے رسول کے حکم سے آیا میں یوں ہی نہیں جاؤں گا تو اس نے کہا اگر نہیں جائے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا مسحل دوں گا اپنی انگلیوں کی چھٹکیوں میں تجھے سرکار گریب نواز نے فرمایا ہم مسلمانے اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے موت جب لکھی ہے تب آئے گا اگر اللہ نے موت ابھی لکھی ہے تو تیرے مسلنے سے میں مر جاؤں گا اور کوئی بات نہیں اور اگر میرے اللہ نے میری موت نہیں لکھی ہے تو تیرے جیسے کروڑوں بھی جمع ہو جائیں تو ابھی میرا کچھ نہیں کر سکتے یہ مسلمان کا عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ موت لکھ دے تو آدمی بیٹے بیٹے بھی مر جائے موت کا وقت آ جائے تو کھاتے کھاتے بھی مر جائے موت کا وقت آ جائے تو سوتے سوتے بھی مر جائے اور موت کا وقت نہیں آئے تو پوری دنیا میں مل کر کے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی موت کا ایک وقت تو متعین اور مقرر ہے اس لئے موت سے مت ڈرا کرو موت وقت پر آئے گی نہ ایک سکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سکنڈ بعد میں آئے گی اس کا جو ٹائم ہو آئے گی اور اگر موت سے بچنے کے لئے مضبوط قلعوں میں جا کر بھی چھپو گے تو قرآن کہتا ہے اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر رہے گی موت سے مت درو موت اپنے وقت پر آئے گی بہانہ ہے سب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مر گیا بخان آیا تو مر گیا کرونا ہوا تو مر گیا فالج ہوا تو مر گیا اٹیک آیا تو مر گیا اے سب بہانیں اللہ نے بلایا تو مر گیا یہ بات اصل ہے اللہ نے بلایا تو مر ورنہ کیا مرتا ورنہ کیا مرتا کئی ایسے لوگ ہیں پوری اتڑی باہر پڑی ایکسیڈنٹ کے بعد لیکن بچا ہوئے وہ پورا چاک چلا گیا اٹرک کا بچا اللہ نے بچانا چاہتا تو بچا اور اللہ نہ بچانا چاہے سیکھ لوڈ ڈاکٹر بھی کھڑے رہے کوئی نہیں بچا سکتا موت وقت پر آئے گی اتنا یاد رکھنا اس لئے موت کا ڈر نکال دو دل سے اور ایک بات آپ سے ارز کروں جب موت کا ذکر آتا ہے تو سب کی پک پک ہونے لگتی ہاں ڈرنے لگتے بڑے بڑے پہلوان لرز جاتے ہیں میرے عزیز بھائی اگر تو مومن اور مسلمان ہے تو یاد رکھ یہ دنیا کی زندگی سے بہت اچھی موت کے بعد کی زندگی ہے پچاس بھائی پچاس کے گھر میں رہتے ہیں ہم کئی فیملی رہتی ہے قبر اتنی بڑی ہے جہاں تک نظر جائے وہاں تک قبر ہی قبر ہے کشادہ ہے وہاں بہت دکھنے میں چھوٹی سی ہے دو گز زمین ہے لیکن اگر تم ایمان والے ہو تو مشرق سے لے کے مغرب تک تمہاری قبرو کشادہ ہے دیکھنے میں لگتا ہے اوہ یہاں تو کوئی بستر ہی نہیں لیکن اگر تم سچے وفادار رسول ہو تو وہاں جنت کا بستر ہے بس شرط اتنی ہے کہ کوئی نبی کا وفادار ہو کوئی ایمان والا ہو سچا مومن ہو قبر کی زندگی بہت خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت پھر انشاءاللہ جنت کی زندگی ہے یہاں تو دس سال لوگ سوچتے ہیں ارے یار کتنا سویں گے قبر میں تھک جائیں گے سوتے سوتے یہاں بارہ چودہ گھنٹے سو لو تو پیٹ دکھنے لگتی ہے تو قبر میں تو سونے ہی سونا ہے اور کتنا سویں گے تھک نہیں جائیں گے ارے نادان دنیا کی چیزوں کو قبر میں تصور مت کیا کر جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے اور قیامت کے جن اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم نے رات کو سوئے تھے اور صبح کو اٹھ گئے لیکن یہ سب غیب کی بات اور اللہ فرماتا یومنون بالغیب غیب پر ایمان لاؤ دیکھنے میں قبر بہت چھوٹی ہے لیکن اے بہت بڑی بہت بڑی کوئی تکلیف نہیں اس میں بس شرط ایک ہے کیا اللہ رسول کے وفادار بنو ایک ہی شرط ہے اللہ رسول کے وفادار بنو وفادار کون جو چھوٹے سے مال کے لئے جھوٹ بولے وہ وفادار ہے اللہ رسول کا جو جھوٹی قسمیں کھائے چھوٹے سے مال کے لئے اللہ رسول کا وفادار ہے جو عورتوں پہ بدنظری کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے جو مسجدوں کو ویران کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے جو شراب کی اڈوں کو آباد کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے اللہ اکبر اللہ اس کے رسول کے وفادار تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ اس کا رسول جن چیزوں سے ناراض ہے وہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں حتیٰ کہ اللہ اس کا رسول اگر باپ سے بھی ناراض ہے تو وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ کہیں گے ایسا بھی ہے ہاں بالکل ہے دیکھو حضرت ام حبیبہ حضرت ام حبیبہ یہ حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے حضور کے نکاح میں تھی اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی ابو سفیان مدینہ آئے ایک مسئلے میں حضور کو منانا چاہتے تھے ان لوگوں نے اہے توڑ دیا تھا صدیق اکبر کے پاس آئے صدیق اکبر نے کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس مولا علی کے پاس آئے کہ میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس انہوں نے کہا چھیک ہے تم نہیں لے جاتے ہو حضور کے گھر میں میری بیٹی ہے اور بیوی کی بات کون رت کرتا ہے اور اللہ کے رسول تو زیادہ اس نے سلوک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ میری بیٹی کے پاس جاؤں گا میری بیٹی کام بنا دے گی دروازے پہ گئے دستک دی امی عبیبہ نے دروازہ کھولا جیسے ہی باپ کو دیکھا بستر لپیٹ دیا بستر بچھا تھا چادر بچھی تھی لپیٹ دیا ابو سفیان کہنے لگے بیٹی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اس لئے تنہے مجھے پہچانا نہیں بہت دنوں کے بعد ہے اس لئے میں تیرا باپ ابو سفیان ہوں امی عبیبہ نے کہا باپ کو کون بھل سکتا ہے ابو سفیان باپ کو کون بھل سکتا ہے جانتی ہوں تو میرا باپ ہے کفیر جانتی ہے تو بستر اٹھا کیوں رہی ہو مہمان کے آنوں پہ بستر بچھائے جاتے اٹھائے نہیں جاتے فرمایا بلکل بچھائے جاتے ہیں مگر سن تو کافر میرے نبی کا دشمن ہے اور میرے نبی کے پاک بستر پر میں ناپاک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی اگر اللہ رسول ناراض ہے باپ سے باپ کے ساتھ باپ کو چھوڑ دیا یہ ہوتے ہیں نبی کے وفادار حضور ناراض ہو جائے باپ سے تو باپ چھوڑ دے گناہوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں اور ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم کیسے وفادار ہیں نارا لگاتے ہیں نبی کے نام پہ جان دیں گے میرے بھائی گناہ تو چھوڑ پہلے جان دینے کی بات ابھی نہیں ہے ابھی تو پہلے گناہ چھوڑنے کی بات ہے ابھی تو داری اپنے چیرے پہ چھوڑ دے بال کو چھوڑ دے معافی دے دو ان بالوں کو جو منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو بڑی وفاداری کی بات وفاداروں کا حال یہ ہے باپ سے کہا تو نہیں بیٹھ سکتا میرا نبی تجھ سے ناراض ہے نہیں بچھاؤں گی تیرے لیے یہ تھے وفادار اگر اسی پہ بات ہو تو بہت طویل بات چاہے لیکن ہم وفاداری کی بات کیا کرتے تو قبر میں آرام اسی کوئی جو اللہ رسول کا وفادار ہے ڈاکٹر اکبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں جو نبی کا وفادار ہو جائے لوہ و قلم بھی اللہ اس کو دے دیتا اس پر اختیار چلنے لگتا ہے لوہ و قلم بھی اسے دے دیا جاتا ہے یہ حال ہے تو سرکار قریب نواز نے سادی دیو سے کہا تو مجھے مار نہیں سکتا اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اگر تو مجھے مارنا چاہے گا تو اور اللہ نہ چاہے تو نہیں مار سکتا اور اللہ مارنا چاہے تو تیرے مارے بغیر بھی اور آپ نے فرمایا وہ مجھ سے لڑمت سادی دیو سے کیا فرمایا مجھ سے لڑمت میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو بھی مسلمان ہو جا غریب نواز نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی جنات تو بھی مسلمان ہو جا اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا اگر تو مسلمان ہو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا اب اس کے پیچھے پبلک کھڑی تھی تماشا دیکھنے کے لیے کہ سادی دیو کیا کرتا ہے اس فقیر کے ساتھ اب غریب نواز اس سے کرے تھے اللہ تیری مراد بھی پوری کرے گا تو جو لوگوں کی مراد پوری کرنے کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا اب غریب نواز اس سے کرے کہ اللہ تیری مراد تو اس کو شرم آئی اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے اس نے وہاں پر تھوڑی سے شیخی بگر میری کیا مراد ہو سکتی ہے فرمایا بتاؤں اس نے کہا بتاؤں تو فرمایا دن بر یہاں کھڑا رہتا ہے نا ساگر کے کنارے لوگ تجھے تیری عبادت کرتے ہیں اور جب رات کو سب چلے جاتے ہیں تو تجھ چھپکے سے جا کر کے وہ فلان بتھ کھانے میں جا کر نہیں بیٹھتا ہے وہ سنگ مرمر کی ایک مورت تراشی ہوئی ہے اس سے تجھے پیار ہو گیا ہے اور تُو اس کو کہتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے بات تو کر مجھ سے بات تو کر لیکن وہ تجھ سے بات نہیں کرتی یہی تیری مراد ہے نا کہ وہ تجھ سے بات کرے انشاءاللہ یہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے مرات تو صرف میرے اکیلے کا ہے لیکن یہ فقیر کو کیسے پتا کہ یہ میری مراد ہے اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی دوز مرتا کیا نہ کرتا اب چھوڑ دیا سب کی فکر کیونکہ اس کی مراد دل کی پوری ہونی تھی اس نے پڑھ دیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور کلمہ پڑھا تو کہا چلیے نہ چلیے میری اس سے بات کرا دیجئے فرمایا جا میرے آنے کی ضرورت نہیں جا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے مہینو دن بلاتے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے مہینو دن بلاتے وہ گیا اور اس نے کہا چل تجھے مہینو دن بلاتے ہیں وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتی ہے گریب نواز کے پاس آئے میرے خواجہ نے دونوں کا نکاح کر دیا جب بات کرتے دیکھا نکاح ہو گیا تو حضرت سے کہتا حضرت آج میں بہت خوش ہوں خوش کیوں نہ ہوتا روتے بیٹھتا تھا نا آج میں شاد ہوں آج اس لئے کہ اس زبانے میں فارسی بولیجی اس نے کہا میں بہت شاد ہوں شاد شاد کہنا کس کو کہتے ہیں شاد خوش میں بہت شاد ہوں فرمایا جا تو ہمیشہ شاد رہے گا اور آج سے تیرا نام سادی ہٹا کر میں شادی رکھتا ہوں یعنی تو ہمیشہ شاد رہے گا خوش رہے گا جا میں نے تجھے ہمیشہ شاد رہے گا